مرکزی سرکار بانسل کلاسز جمو سینٹر بانسل کلاسز جمو سینٹر سہائتہ کرنے والی ڈاکٹر پرکتی شرما پٹھانکوٹ سے آ رہی ہے آم کے شہر شینگر میں ڈاکٹر پرکتی شرما جنہوں نے اپنے چودہ ورش کے بہترین تذربے میں کئی بیولا جوڑوں کو سنتان کا سکھ دینے میں سہائتہ کی ہے دیری نہ کریں آج ہی اٹھانہ دسمبر کی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے کال کریں سکس دو ایٹھری نائن سکس دو ایٹھری نائن سکس دو سیون ایٹھ فو تناظرین پیش خبرن ہوں تفصیل جنبی کشیر ہندیس کو کناغس میں جا آج ہی نیشنل کانفرنس پارٹی ترپک کرنے شنوکسانز کرنا آمود یہ پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ تو دویمیو لیڈرو علاو ورکر و شرکت کر آتھ موقس پر یہ دی جمع کشیر ہندیس موجود سوری تھالیس حوال کتن دل دنا آو تجو عمر عبداللہ ان ورمود زی جمع کشیر منز اسمبلی انتخاب عملی مزنے آنن چی یہ میں کتھون ثبوت پیش کرن زی بارتیا جنتا پارٹی جو معلوم زی جمع کشیر ہند لوگ دن تیمان پنیا ووٹس ہوئی تھی جواب تو یہ وجہ چو زی اسمبلی انتخاب عمر مزنے سوال چنکان سنجید قدم طلنیوان یہاں الیکشن نہ ہونا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بی جے پی والے خود جانتے ہیں کہ پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد نہ صرف کشمیر میں بلکہ جمعوں میں بھی لوگ اس تنظیم کے خلاف ہیں لوگ انتظار کر رہے کہ کب موقع ملے گا وہ اس ظلم کا جو ہے ووٹ کے ذریعے جساں کتاب بڑا برابر چڑھیں گے کیونکہ جہاں دیکھو ظلم جہاں دیکھو دوخہ جہاں دیکھو ہمارے ساتھ نائنصافی بڑے بڑے وعدے لیکن وعدوں پہ کہیں پہ عمل نہیں ہم سے کہا گیا تھا کہ بس اب روزگار ہی روزگار ہوگا ہم نیشنل کانفرنس والوں کے خلاف بڑے الزام چلے یہ کہا گیا تھا کہ بس مرتض سے پیسہ آ رہا تھا یہ لوگ استعمال ہونے نہیں دے رہے تھے ہم روزگار دے رہے تھے یہ نیشنل کانفرنس والے لوگ پہے تھے ہم ترقی چاہتے تھے یہ نیشنل کانفرنس والے لوگ پہے تھے ہمیں حکومت چھوڑے ہوئے آٹھ سال ہو گا ہے آٹھ سال خدا رہا ہوتا ہی ہے نا کہاں گئے وہ روزگار کے اور کہاں گئے وہ ترقیہ کی کام وہ نئے کارکھانے وہ نئے ہوتل کچھ تو دکھائے ہیں بھر کوئی نیا ہسپتار کوئی نئی یونیورسٹی کوئی نیا سکول الٹا جہاں پہ بھی یہ لوگ تھوڑا سا آگے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک قسم آگے جاتے ہیں تین قدم پیچھے ہٹتے ہیں جب کبھی بھی یہ ریکروٹمنٹ کا آرڈر نکالتے ہیں اور نکالے تین چار انہوں نے پہلے دن آرڈر نکالتے ہیں دوسرے دن لوگ شکایت کرتے ہیں تیسرے دن انکوائری ہوتی ہے چوتھے دن جو ہے اس لسٹ کو رد کیا جاتا ہے نقصان کس کا؟ اس نوجوان کا جنہوں نے محنت کر کے کوششیں کر کے انٹریو دے کے ابتحان دے کے اپنا نام اس لسٹ پہ درس کرایا پی ڈی پی صدر مابوہ مفتی چارج پلوہیم سمت ذرائع ابلاغس سے اتقاط کران ونمتز وادین نوجوان زد کو بے روزگار کرنے سوال ایک اس منصوب بن سوش اتاحت کم کرنی وال دیکھیں یہ جو سرکار ہے یہاں پر جو انتظامیاں ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے دعوے کرتے ہیں کرپشن فری اور صاف و شفاپ نظام کی بات کرتے ہیں جس کے لئے یہاں کے لوگوں کو بہت قیمت چکانی پڑتی ہے روز چھاپے ڈالے جاتے ہیں بزنس منز کے ہاں روز لوگوں کو نوکری سے نکالا جاتا ہے کرپشن کے نام کے اوپر اور آپ نے دیکھو گا ہے کہ یہاں جو نوجوانوں کی پکڑ دکڑ ہے نوجوانوں کی اوپر مانیٹرنگ چلتی ہے ان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ بیروزگاری اگر کہیں ہیں تو وہ جمہو کشمیر میں ہیں پچھلے دوہزار انیس کے بعد چار پانچ سال سے جتنے بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس میں داندلیاں ہوتی نہیں ہیں بلکہ داندلیاں کی جاتی ہیں جانبوش کے داندلیاں کی جاتی ہیں نوجوان محنت کرتا ہے امتحان میں حصہ لیتا ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس میں داندلی ہوئی ہے تو یہ قصور کس کا ہے یہ یہاں کی حکومت کا قصور ہے سزا تو ان کو لینی چاہیے پر نوجوانوں کو سزا دیتے ہیں سارا جو ہے پروسس اس کو سکرائب کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں آج اب فائر سروس کی بات ہے اس سے پہلے سب انسپیکٹر کی بات ایف اے کی بات جل شکتی کی بات جہاں بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں داندلیاں کی جاتی ہیں جانبوش کی تاکہ اس کو کینسل کیا جائے اور یہاں کے نوجوانوں کو اور زیادہ مایوسی کی طرف دکیلہ جائے کیونکہ یہاں کا نوجوان پہلی ہی تنگ پڑا ہوا ہے پہلی ہی مسئیبت میں ہے پہلی ہی اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کے لیے جیل کے دروازے کھلے ہیں مگر نوکلیوں کے دروازے اس کے لیے بند کیے جائے ہیں کانگریس پارٹی اندری ازتی صدر وقا رسول انجو گولانیبی آزاد سندھے بیان جو مرضہ مت کران ونمج جو گولانیبی آزاد چوبارتیا جنتا پار کی اندن اشارن پیٹ یہ بیان دیوان گولان نبی آزاد صاحب نے جو بیان دیا کہا کہ میں نے ہوم منسٹر اور پرائیم منسٹر کو رپورٹ لکھی تھی کہ کچھ منسٹر جو ہے ملیٹنٹس کے ساتھ ٹیررسٹ کے ساتھ انوالو ہے ایک بے بنیاد انٹریویو اس نے دیا حالانکہ وہ خود تھا اگر وہ نیشنلسٹ آپ نے آپ کو بول رہا ہے وہ خود چیف منسٹر آپ جمہو کشمیر تھے یونیفائیڈ کمانڈ اس کے انڈر تھی ہوم منسٹری اس کے انڈر تھی ایک پاورفل چیف منسٹر تھا وہ خود ایکشن لے سکتا تھا کیونکہ ٹیررزم میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے ملٹنسی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے اگر اس کو ایکشن اگر اس کو پتا تھا کہ کوئی انوالوڈ ہے تو اس کو اندر ڈال کے اس پر ایکشن کرنا چاہے تھا اس وقت جو وہ بدنامی کرنا چاہتا ہے بی جے پی کو مدد کرنا چاہتا ہے اپنے بیان سے بی جے پی کو فائدہ دلانا چاہتا ہے وہ چیز یہ درشاتی ہے کہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کانگریس کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے حالکہ چالیس پچتالیس سال وہ کانگریس میں رہا ہر پوسٹ اس کو ملی تو یہ جو بیان دیا ہے یہ منگڑت بیان ہے اور اگر اس نے نہیں ایکشن کیا ہے تو اس کو وہ پھر خود انوالو ہے ناظرین کوشن خبرنام چاہتا ہے اتنی معاق تجارتی وقف